سلمان صاحب کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو شیئر کریں تو سلمان صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ رعوف صاحب نے کہا آج ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب بہت پرعظم نظر آئے ان کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ فکر بھی ہے اور ان خیالات اور ان افکار کا انہوں نے ہم سے تقاضی کیا کہ ہم عوام کے ساتھ آپ کے ساتھ ان کا ان کو شیئر کریں آپ تک یہ بات پہنچائیں اس وقت پاکستان ایک بہت اہم موڈ پہ کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے عوام آٹھ فروری کو اپنا اپنا فیصلہ دے چکی ہیں اور اگر اس فیصلے کو اب جھٹایا جاتا ہے جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے ایک جالی ریزلٹ کے ذریعے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اس کی دلیل ہماری تاریخ بھی ہے اور اس کی دلیل ہماری عقل بھی ہے دیکھیں جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے انیس سو ستر کا الیکشن آتا ہے انیس سو ستر کا الیکشن خان صاحب نے بارہا کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے پنڈرہ مارچ انیس سو ستر وہ ڈھاکہ میں موجود تھے ایک انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کیا سما تھا جب آپ ایک عوام کے دیے گئے فیصلے کو ووٹ کے ذریعے جو جمہوری طریقہ ہے جو ایک آئینی طریقہ ہے اس کو آپ رد کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے عوام اور ریاست کا رشتہ خان صاحب نے بارہا کہا ووٹ کے ذریعے ہے آپ ووٹ کو جب پامال کرتے ہیں ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو آپ عوام کو عزت نہیں دیتے اور جب آپ عوام کو دھتکارتے ہیں تو آپ نہیں یہ مفروضہ قائم کر سکتے کہ معیشت ترقی کرے گی ملک جو ہے مستحکم رہے گا یہی کچھ انیس سو ستر میں ہم نے بھکتا اس وقت کے ڈکٹیٹر یائیہ خان کا ایک دس سالہ پلان تھا ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن میں ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے آئے گی یعنی کہ کسی کو بھی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی لیکن جب عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا جب مجیب و رحمان صاحب کی پارٹی انیس ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ یا ایک سو ایک سٹھ سیٹھیں جیت گئی تو اس کے بعد بالکل واضح تھا کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے تھا ہونا یہی چاہیے تھا کہ عوام کی منتخب کرتا جماعت کو اقتدار تھام دیا جاتا دے دیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی پلان پہلے سے موجود تھی منصوبہ سازوں کے ذہن میں یعنی خان صاحب نے ایک پلان بنائی ہوئی تھی جس پلان میں یہ شامل تھا کہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی جس کے نتیجے میں ان کو بطور صدر اور آرمی چیف قبول کیا جائے گا اور وہ مزید اپنے اقتدار کو طول دیں گے جب ایسا نہ ہوا تو ان کو ایک لشکر کشی کرنا پڑی اس لشکر کشی کے بعد جھوٹے فراڈ بائی الیکشن کرائے گئے جن میں عوام عوامی لیگ سے اسی سیٹے چین نہیں گئی ان الیکشنوں کو کسی نے قبول نہ کیا اور پاکستان ہماری عزیز مملکت ہم جانتے ہیں کس سانے سے دوچار ہوئی آج خدا نہ خواستہ ایسی ہرگز صورتحال نہیں کہ وطن عزیز کی سالمیت کو کوئی اندیشہ ہو کوئی کوئی اس حوالے سے ہمیں گمان ہو ہم سب پاکستان کی سالمیت کے لیے کوشہ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشہ ہے ہم سب پاکستان کے لیے سوچتے ہیں پاکستان کی ترقی پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں لیکن ہم آپ سے آپ کے توسط سے عوام سے اور مقتدرہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے پاکستان کی عوام کو مزید نہ ٹھکرایا جائے اسی میں ہم سب کی فلاہ ہے اس ریاست کی فلاہ ہے اس ریاست کی معیشت کی فنا ہے کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کرے گی اگر فلا ملک سے اتنے بلین ڈالر آ گئے فلا ملک ہمیں اتنے بلین ڈالر کا فلا منصوبہ دے دے گا دیکھیں یہ سب خام خیالی ہے جب تک قوم اور ریاست میں ربطہ ہو جب تک قوم اور ریاست میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو کوئی معیشت ترقی نہیں کرتی جب چین نے ترقی شروع کی یا بھارت نے ترقی شروع کی تو سب سے پہلے وہاں جو غیر ملکی غیر ممالک میں مقیم بھارتی تھے یا غیر ممالک میں مقیم چینی تھے انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ کاری کی انویسمنٹ کی ان کے ذریعے باقی دنیا کو اعتماد پیدا ہوا باقی دنیا کو نظر آیا اور ہزاروں بزنسز نے اپنے طور پہ آ کر وہاں سرمایہ کاری کی اس سے سنت نے ترقی کی اس سے معیشت نے ترقی کی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوست ملک آپ کو پانچ دس بیس بلین ڈالر پکڑا دے اور آپ دوڑنا شروع ہو جائیں سی پیک کے تحت ہمارے ملک میں ساٹھ بلین ڈالر تو آ چکا دوزار پندرہ اور دوزار بیس کے درمیان کیا ہمیں اس کا فرق نظر آیا اپنی معیشت پر فرق اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس وقت قوم اور ریاست کے درمیان ایک خلا پیدا کر دی گئی ہے جب تک پوری قوم جد کر ایک نصب الین کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی اور اس نصب الین کے پیچھے قوم تب کھڑی ہوگی جب قوم کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو عزت دی گئی ہے اس کے ووٹ کو تسلیم کیا گیا ہے اس کی تیہ کردہ قیادت کو اقتدار دیا گیا ہے تب عوام آپ کے ساتھ ہوگی یہ معیشت ترقی کرے گی یہ ملک ترقی کرے گا خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آپ کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یاد دلاؤں یاد دلاؤں کے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا کچھ لکھا ہے پاکستان کے ہر شخص کو ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹ پڑھنی چاہیے عمران خان صاحب کا بھی یہ تقاضہ ہے ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے جو غلطیاں ہم کر چکے انیس سو ستر میں انیس سو اکتر میں ان غلطیوں کو ہمیں نہیں دورانا لیکن بدقسمتی سے یہ نظر آتا ہے کہ آج پھر ہم ان غلطیوں کو دورانے چلے ہیں آج پھر ہم عوام کو دھتکارنے چلے ہیں ایسا ہرگز نہ کیجئے اس وقت بھی ایک پلان تھی غالباً اس کا نام بھی لنڈن پلان تھا آج بھی وظائر ایک پلان تھی ایک لنڈن پلان تھی جس کے تحت منصوبہ سازی کی گئی کہ حکومت کو گرانا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کے بعد ایک ملغوبہ قسم کی حکومت قائم کرنا ہے اور وہ پلان آج تک کار فرما ہے اسی لیے اس الیکشن کے ریزلٹ کو دھتکار آ گیا جھوٹے ریزلٹ ہمارے سامنے پیش کیے گئے جیتے ہوئوں کو ہروایا گیا اور آج پھر فریب پر کھڑی ایک حکومت قائم کر دی گئی ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے یہ فریب نہیں چل سکتا یہ فریب بہت دور تک نہیں جائے گا پلان اگر یہ تھی کہ شریف خاندان کے لوگوں کو لا کر اس ملک پر حکومت دینی ہے مسلط کرنا ہے تو ہمیں وہ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن آپ دیکھئے اس پلان کو عملی جامعہ پینانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں پچیس میں دوہزار بائیس کی جانب جب ایک لانگ مارچ ہوئی اس سے پہلے کہ تین چار دن بہت اہم ہیں عمران خان صاحب نے کہا قوم کو یاد دلایا جائے کہ بیس میں کو انہوں نے کہا تھا میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا لیکن بیس میں کو انہوں نے نہیں کیا اس اعلان کو مؤخر کیا اسی امید میں کہ جو منصوبہ ساز ہیں جو مقتدرہ ہے اقتدار کو گرانے کے لیے اس کی تلافی کرے گی لیکن ایسا نہ ہوا بائیس میں کو انہوں نے مارچ کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد وہ سیدھے پشاور چلے گئے ان کا ارادہ اسلام آباد آنے کا تھا اور اسی شام اسلام آباد بنی گالا میں ان کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا وہ موجود نہیں تھے لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی چیز بدلی کہا یہ جاتا ہے کہ پچیس میں کوئی الیکشن کا اعلان ہونا تھا اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے پچیس میں دوہزار بائیس کو الیکشن کا اعلان نہ ہو سکا یہ بالکل غلط ہے خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ایک پلان تھی اس پلان میں ان کو باہر رکھنا بالکل اس پلان کا مقصد تھا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پچیس میں کوئی الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا کیونکہ اس وقت بھی جو عوام کی رائے تھی ہر ایک کے سامنے تھی اسی طرح نو میں دوہزار تئیس کا دن ہے نو میں دوہزار تئیس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بگدر مچی ایک ایجیٹیشن ہوئی جس کے نتیجے میں ریاست کو رد عمل دکھانا پڑا خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈشل انکوائری کیوں نہیں ہوتی ہم اس کا تقاضہ کر رہے ہیں کیوں نو میں دوہزار تئیس کو ایک نہیں پانچ مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے جو تھے وہ جامد ہو گئے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کیمروں کو جامد کیا ان سے پوچھو کہ نو میں کی پلان کیا تھی ہم کہتے ہیں اگر ہمارے لوگ تھے تو ان کی شفاف ٹرائل کی جائے ان کو سزا دی جائے لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ دس میں کو آپ نے ہزاروں لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیا دس میں کو آپ کے پاس لسٹیں پہلے سے موجود تھی ان لسٹوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نے گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اٹھایا مارا پیٹا گھروں میں آپ داخل ہوئے یہ نہیں ہو سکتا نو میں کے رد عمل کے طور پر ایک پلان موجود تھی اور ہم تقاضہ کرتی ہیں جو ڈیشنل کمیشن کا جو اس پلان کے حوالے سے جو ہمارا ہمارا نظریہ ہے اس کی تحقیق کرے جو نقطہ نظر ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تحقیق ہو دیکھا جائے کہ نو میں کو کیا ہوا ہم نے ہرگز قومی اداروں پر حملہ نہیں کیا ہم ہرگز کسی قومی ادارے کی تحقیق کے مرتقب نہ ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی ہوں گے ہم پاکستانی ہیں پاکستان سے محب وطن ہیں پاکستان کی فوج کو ہم ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی بھی حوالے سے کمزور ہو یا اس کی عوام کی نظر میں تذہیق ہو عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا بار بار کہ آج بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جس سمت میں چل پڑے ہیں اس سمت پہ چلنا چھوڑ دیں ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں یہ ملک کسی وائس روئے کے ذریعے نہیں چل سکتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نکوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے اور سویلین جو حکمران پاکستان آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لاکے بٹھائیں ہیں وہ صرف تماشے کے لیے بیٹھے رہیں گے اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی اس ڈھکوصلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں عیشت چلے گی تو ایسا نہیں ہوگا یہ وائس روئے کا دور نہیں رہا اب عوام کان رکھتی ہے زبان رکھتی ہے آنکھ رکھتی ہے وہ سب کچھ سمجھتی ہے پاکستان کی عوام کو دھتکار نہ چھوڑ دیجئے پاکستان کی عوام سے مقالمہ کیجئے پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مقالمہ کیجئے ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے ہمیں مت دھتکار یہ ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں پاکستان کے تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اسی میں پاکستان کی فلا ہے اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے یہ جو ہمارا نظریہ ہے یہ جو ہمارا پیغام ہے عمران خان صاحب کا پیغام ہے اس کو ہم دھوراتے رہیں گے پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ فلا کا راستہ کیا ہے اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر ایک نیم مارشل لاو قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا تو یہ ان کی خام خیالی ہے یہ پاکستان کو ترقی کے جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پاکستان کی فلا کا منصوبہ نہیں ہے اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں دھمکائیں آپ ہمیں اٹھا لیں مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور یہی گفتگو کرے گا ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جنجوڑتے رہیں گے خدا کے لیے خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے پاکستان کے عوام کو مدھتکاریے آپ ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے کیونکہ عوام ہم سے ہیں ہم عوام میں سے ہیں بہت شکریہ